آپ کے یہ بتا دیں کہ کاف لیگ کے سربرا چودری شجاست حسین کراچی پہنچ گئے ہیں یہ مناظر نائجی ٹو نیوز کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ کراچی پہنچے ہیں جہاں پر کارکنان کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا ہے اور انہیں سندھی روایتی پگڑی بھی پہنائی گئی ہے اور یہاں پر میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے کاف لیگ کے سربرا ایک خاص مشن لے کر کراچی پہنچے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ لیگی دھڑوں کو اکٹھا کرنے کی بات ان کے جانب سے کی گئی کہ ایک اکٹھا پلیٹ فارم محیع کیا جائے تمام جو مسلم لیگ کی جماعتیں ہیں ان کو دراصل میں اور طارق بشید جیمہ صاحب جو ہمارے سیکٹی جنرل ہیں جنرل صاحب جو ہمارے صدر ہیں سندھ کے وہ یہاں پر آج طارق صاحب ہمارے سیکٹی جنرل ہیں اور باقی دوست سارے آئے ہیں اس لیے کہ اس یہ وقت ہے ایسا وقت ہے کہ جس طور کے اوپر ملک کو ڈال دیا گیا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ہم شوام لوگ ہیں وہ کٹھے ہو اور ان کو تاکہ سمت جو ہے وہ ٹھیک کی جا سکے ورنہ اس کے علاوات جس جس جلتے لے تو علاوات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو ملیں گے لیٹان کو بھی ملیں گے پیر صاحب کو مل رہے ہیں گوسری شاہ صاحب کو مل رہے ہیں دوسرے دوستوں کو مل رہے ہیں تو پارٹی کے لوگوں کو بھی سب کو کنفیڈنس ملیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بھی جانے سے پیدا کریں گے شاہ صاحب آپ کو کیا لکھتا ہے میں ایک سکنڈ ایک سکنڈ جی ایک سکنڈ جی جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں اپنے پارٹی کے لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے اور جو ملک کی مجودہ صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیگر سیاسی رانماؤں سے بھی ملاقات کر کے اور جو بھی جو بھی اس ملک کی سیاسی بہتری کے لیے مجودہ حالات کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ممکنہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش چوئی صاحب آپ فرمایے گا پندرہ سال تقریبا دو دھائیاں ہوگی کوشش کر رہے ہیں مسلم لیکی دھڑوں کے انزمام کے لیے یہ کوششیں باراور ثابت کیوں نہیں ہو رہی رکاوٹ کون ہے اس میں اس میں مسلم لیکی کا رکاوٹ ہے اس لیے ہم نے سب پارٹی فیضہ کیا ہم سب کو اداد کے لیے بھی کہیں گے لیکن مسلم لیکی ذہن کے جو لوگ ہیں چاہے وہ کسی جماعت میں بھی ہوگی نواز شریف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں نواز شریف نواز شریف ناہل کر دیا زبری پورٹ نے چوہدری صاحب آپ کا پرویز مشرف سے بھی رابطہ ہے اس نئے آلائنس کے لیے نہیں انہیں سب بھی رابطہ نہیں ہوا کریں گے مستقبل میں ان سے رابطہ آپ کہیں گے کر لینا چاہے آپ کے قرآنے قائد ہیں آج فلی زرداری نے بھی لاور میں ڈیرے ڈال لیے کوئی سیاسی اتحاد بھی بننے جا رہا ہے سیاسی اتحاد تو بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں آپ نے کہا کہ نظام کو خطرات لاک ہیں کیا یہ لیگی دھڑے دھڑوں کا انزمام نہیں ہوا تو مزید خطرات لاک ہوں گے مسلم لیگوں کا اتحاد ہونا بڑا ہی ضروری ہے یہی ایک جماعت ہے جو پاکستانی خالق جماعت چوہدری صاحب الیکشن ہوں گے 2018 میں یا کچھ اور دیکھ رہے ہیں آپ جو دکھائیں گے دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب مستقیر ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ قوتیں ہیں جو مرک کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں تو بتائیں نا ان کوئتوں کا پھولی کیوں پشیدہ رکھا ہویا ان کوئتوں کو ان کوئتوں کا اظہار کر رہے ہیں بتائیں کہ یہ قوتیں ہیں جو سازش کر رہی ہیں نواز شریف نے بڑی بھرپور قسم کی ریلی نکالی ہے کوئی بھرپور کہہ رہا ہے کوئی ناکام کہہ رہا ہے آپ نے گجرات میں بلو گائے تھے بڑا اچھا سکبار ہوا آپ ان کی طاقت کے مغیرے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بھرپور کیا ہے 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 لیکن بھرپور والا لفظ آپ سے کہہ رہے ہیں لیکن مرسل پر جنزی صاحب آج تاہر قادری کا دھرنا ہے وہاں پہ لاہور میں آپ کیا اس کی حمایت کر رہے ہیں ساتھ ہیں ان کی کیا یہ جو کیس ہے مارٹان بھرکیس جو ان کا جس کے اوپر درنا وہ کہتے ہیں یہ اتنا چیز کیس ہے کہ تمام قسم سے زیادہ اہم کیس ہے جس میں چودہ آدمیوں کو قطر دن دن کے وقت قطر کیا گیا تھا جس میں عورتیں بھی شامل ہیں تو اس کا تو اللہ تعالی کی طرح سے انہیں عذابہ ناظر ہوگا تو بے گناہ لوگوں کو بغریب لوگوں کو آپ جہاں کھڑیں کراچی میں یہاں پہ ایک تیس سال تک ایک افریت چھائر آیا ہے اور قطل و غرط گری ہوئی ہے اس کے بعد ابھی عمل ہوئے اس ہم کو کس کے کریڈٹ کس کا کریڈٹ جادہ ہے ہم میں جس میں پاک فوج کا سب سے زیادہ پہلے پہلے ان کو کہنے دیئے کہ ان کی وجہ سے سارا کچھ ہوئے اور انہوں نے کٹرول کیا ہے موازی میں آپ متحدہ کے قیادت سے بھی رابطے میں رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آج آپ کے ساتھ آج ملاقات ہونی ہے تنکی بڑی مچ بہت شکریہ قافلی کے سربراہ چودری شجاعت حسین کراچی پہنچے ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں غوث علی شاہ پیر پگاڑا ہنماوں سے بات چیت ہوگی نیک نہیں سیتے اتحاد کا ایجنڈا لے کر کراچی آیا ہوں موسیقا موسیقا